بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز شروع کرنے لگے ہیں 2.2 مشک نمبر 2.2 اور یہ صفحہ 38 پہ ہے پہلا سوال ہے اس میں انہوں نے کہا کہ مجزور اور انڈیکس بتائیں 35 کی یہ پاور نٹ پاور بٹس کا ثرڈ روٹ ہے تو اس میں جو مجزور کہتے ہیں جس کا آپ نے جزر لینا ہوں تو یہ آپ کا مجزور ہے پتہ نہیں اردو میں کیسے کہتے تھے اور یہ آپ کا انڈیکس ہے دوسرا سوال اس کے اندر بھی یہ آپ کا انڈیکس ہے جو کیو ہوتا ہے وہ آپ کا انڈیکس ہے اور جو دوسری والی چیز ہے اس سائن کے انڈر وہ ہے آپ کا مجزور اگلا والا سوال دیکھتے ہیں وہ ہے مجزور اس میں کیا ہے پی آور کیو اس کا آپ نے انڈروٹ لیا ہے اگل یہ آپ کا انڈیکس ہے اور یہ آپ کا مجزور مجزور پانچ مجزور سوال ہی ہے کہ 5xyz اور اس کا یہ سیونتھ روٹ ہے تو یہ انڈیکس اور یہ منسور مجزور اچھا میں ایک اور سوال خود سے بنا کے دے رہا ہوں یہ بتائیں کہ 291.87 اور یہ 7 اس سے بتائیں انڈیکس کونسا ہے مجزور کونسا یہ ہے جی مجزور اس کا انڈیکس ہے 2 کیوں کہ آپ کہیں کہ 7 کیوں نہیں ہے میں آپ کو یہ چکر دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ 7 کو میں نے ادھر نہیں لکھا آگے کر کے لکھ دیا ہے اس کا انڈیکس ہے نا جب نہ ہو تو وہ 2 ہوتا ہے نا یہ 2 ہے تو مقصد میرا صرف یہ تھا کہ آپ کو یاد دلانا ایلرٹ کرنا کہ اگر آپ کا مطلب یہ تھا کہ آپ سیونتھ روٹ لے رہے ہیں تو آپ کو 7 ادھر کر کے لکھنا تھا یہ نہیں کہ ادھر کر کے لکھنا تھا تو یہ برحل سوال ہوگے پانچ اگلے والے کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ مختصر کیجئے سمپلی فائر کریں ٹھیک ہے آہم question number 6 اس میں ہے 64 x raised to per 4 اور یہ سکوئر روٹ ہے اس کا یہاں کوئی وہ نہیں دیا اس کا مطلب ہے کہ 2 ہے تو یہ دیکھیں کیا ہوتا ہے 8 into 8 ہوتا ہے 64 اور x raised to per 4 اس کا مطلب ہے question number 7 128 کا 7th root ہے 2 into 2 into 2 into 2 into 2 2 4 8 16 64 اور x raised to per 4 1 2 3 4 5 6 7 ہمیں دو کے فیکٹر بنایا ہے یہ 7 ہے یہ آنسر ہے اب دیکھیں یہ 7 ہے 1 2 3 4 5 6 7 یہ 7th root ہے تو آنسر کیا گیا 2 اس کا مطلب ہے question number 8 625 اور اس کا 4 2 4 2 اب یہ ایسے سب کو پریکٹس سے آئیں گے یہ کیا ہوتا ہے 5 into 5 into 5 into 5 into 5 5 5 x 5 x 25 25 x 25 25 x 25 کو 5 سے کریں گے 625 آئے گا ایک دو تین چار تو اس کا فورتھ روٹ ان آنسر کیا آگیا 4 question number 9 وہ کیا ہے x raised to per 8 y raised to per 8 اور اس کا کیا ہے 8th اب آپ کو پتہ نہیں کہ اس کو ایسے کر کے لکھ سکتے ہیں x raised to per 8 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 میں جواب پہ بھی میرا خیال ساتھ ساتھ نظر مارتا جاتا ہوں بہت آسان سوال ہوتی ہیں لیکن انسان غلطی کر دیتا ہے میں چک کر لوں دیکھا میں نے غلطی کی یہاں پہ مجھے 5 لکھنا تھا 4 نہیں لکھنا تھا 5 آنسر ہے 4 آنسر نہیں اچھا معذرت چاہتا ہوں اگلے پیج پہ کرتے ہیں اگلے پیج پہ کرتے ہیں یہ ہے minus x y z اس کی power 4 اور اس کا یہ اس کا مطلب یہ کہ under root اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے اس کی power 4 تو آپ اس کو تھوڑا سا حل کرنا پڑے گا اس کو آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ چھوڑ دیں آپ اس کو اس طرح حل کریں گے کہ اگر آپ اس کی power x y z جو negative x y z کی power 4 تو وہ کیا ہو جائے گی x z power 4 y z power 4 negative x x x x 2 x x x x x x اسے پہ لیکن جب ان کے اوپر آپ پاور فور لگائیں گے جہاں پہ بھی نیگٹیو ہوگا وہ فور جو کوئی ایون نمبر ہے تو وہ نیگٹیو ختم ہو جائے گا اب یہ چیز آگی اب آپ نے اس کا انڈر روٹ لینا ہے تو اس کو آپ ایسے کر کے لکھ سکتے ہیں میں بھی زیادہ سٹیپس کر رہا ہوں لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آجائے ایسے کر کے سوری کیا ہو گیا کہ اگر ایک ایک تو پاور پھر اس سے ختم ہوگی تو ایکس سکوئر وائ سکوئر اور زی سکوئر یہ آنسر آگیا اس کا اچھا اس کو ایک طریقہ تھا کرنے کا یہ ایک آپ اپروچ یہ تھی کہ میں نے اس طرح پہلے پہلے اپلائے کر دی کی ایک اپروچ اور بھی ہو سکتی ہے وہ ٹرائ کر کے دیکھتے ہیں وہ یہ کہ آپ کہیں جی مائنس ایکس وائ زی ہے اس کی پاور فور ہے اور اس کی پاور کیا ہو جائے گی یہ ون بائی ٹو ٹھیک ہے تو اب یہ انڈر روٹ کی میں بات کر رہا ہوں سکوئر روٹ کی پاور ون بائی ٹو آگئی اس کا کیا مطلب ہے فور بائی ٹو اس کا کیا مطلب ہے مائنس ایکس وائ زی ریسٹر پار ٹو اگر اس کا سکوئر لیں گے تو ایکس سکوئر وائ سکوئر اور زی سکوئر یہ آجائے گا یہ انسر وہ ہی آگیا ٹھیک ہے میں ذاتی طور پر شاید اس چیز کو اس اپروچ کو پریفر کروں کیونکہ تھوڑی سی لمبی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ غلطی کے چانسز غالباً کام ہیں لیکن بارال اگر آپ اس طرح پریفر کرتے ہیں تو آپ اس طرح بھی کر لیں کوئی مسئلہ نہیں اچھا اگلا والا سوال ہے ٹھرٹی ٹو ایم ریس ٹو پار فائیو اور ٹو فورٹی ٹری این ریس ٹو پار فائیو اور ان کا فیفت روٹ ہے اب جب آپ کسی چیز کی پاور ایم ریس ٹو پار فائیو دیکھیں اور روٹ بھی فیفت ہو تو آپ آٹومیٹکلی سمجھ جائیں اس پراپرٹی کے تحت جو ہم نے پچھلے ویڈیو میں دیکھی تھی میں میرا خیال آپ کو پچھلے ویڈیو کی وہ پراپرٹی دکھا دیتا ہوں یہ بہلی کہ اگر ایکس ہو اس کا کیو تھروٹ لے رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو پاور بھی کیو ہے تو یہ پاور اور یہ چیز کینسل ہو جاتی ہے اور آنسر ایکس ہی آجاتا ہے تو بلکل اسی طرح اگر آپ تو سمجھیں کہ آپ تیز ہو گئے ہیں اور آپ اس کو سمجھ سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں جلدی پک کر رہے ہیں تو آپ اس کو سیدھا ساتھ ام اور این بھی لکھ سکتے ہیں اچھا اب اس میں میرے رضیق بلکل ٹھیک ہے میں اگر کروں تو میں آپ کے نمبر نہیں کٹوں گا اگر میں آپ کے سوال چیک کر رہا ہوں لیکن بعض ٹیچر میں بھی اسی اس کو پریفرر نہ کریں تو تھوڑا سا آپ ٹیچر کی پریفرنس ہوتی ہیں میں جس ٹیچر سے آپ ڈیل کر رہے ہوں اس کی پریفرنس کو بھی میرا سیاسی مجھ پر آئی ہے اس کو بھی سرا مد نظر رکھ لیا کریں اینیوے اب میں اس کو اسی طرح چھوڑ ہوں لیکن ابھی یہ مسئلہ حل کرنے والا ہے ٹھرٹی ٹو کو آپ ٹو انٹو ٹو انٹو ٹو انٹو ٹو انٹو ٹو لکھ سکتے ہیں ٹو 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 ٹ فیفتھ روٹ ہے into m over n تو یہ کیا آگیا 2 raised to per 5 over 3 raised to per 5 اور ان کا فیفتھ روٹ ساتھ m over n تو یہ کیا آجائے گا 2 over 3 into m over n یہ انصر آگیا اگر آپ چاہیں اسے پہلے نکالنے کی وجہ ساتھ ہی رکھ لیں جس سٹیپ پہ ان کو حل کیا ہے اس سٹیپ پہ اس کو باہر نکالنے وہ بھی ٹھیک ہے question number 12 64 a raised to per 3 b raised to per 6 over 216 c raised to per 6 over d raised to per 9 اور ان کا کیو بروٹ ہے بہت چک کر لوں ٹیک لکھے میں ٹھیک ہے اب آپ کو پہچان ہو جانی چاہیے یہ 4 کی پاور 3 ہے a raised to per 3 ہے ایک اور میرا نیک مشورہ یہ ہے کہ اب b raised to per 6 آپ اس کو ایسے لکھ لیں b raised to per b raised to per 3 یعنی چونکہ آپ کا ثرڈ روٹ ہے تو سب کی پاور 3 3 3 3 کر لیں ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ اس طریقے کو پریفر کریں چاہیے houses چاہے دو سر چیزچان ہے یہ 6 کی پاور 3 اس کو سی سکوئر کی پاور 3 لکھ لیں اس کو ڈی کیو ب کی پاور 3 لکھ لیں میرے نزدیک اب یہ کیوب روٹ ہے تو یہ ساری اوپر والی ہٹ گئی باقی 4 آگیا A آگیا B سکوئر آگیا 6 آگیا C سکوئر آگیا D3 آگیا میرے نزدیک اس کی دساتہ اس کا یہ آنسر آگیا میں چیک کرلوں question number 12 ہاں جی اچھا اس میں اس کو 4 و 6 اس کو 2 by 3 بھی لکھ سکتا اچھا اگر بیسے تو یہ ٹھیک ہے آپ اس طرح steps کر کے نکال سکتے ہیں لیکن again اگر وہ یہ prefer کرتے ہیں کہ اس کو آپ ایسے لکھیں 4 کیوب پھر اس کو ایسے لکھیں پھر جناب ایک کیوب پھر اس کو ایسے لکھیں ملٹی پلائے کے سائن ڈال داتا ہوں excuse me بیس سکوئر کیوب پھر اس کا اب ثرڈ روٹ لکھیں پھر ایسے کریں excuse me کہ سکس کیوب ہے اس کا پھر ثرڈ روٹ لکھیں اس کی سکوئر ہے اس کا کیوب ہے اس کا پھر ثرڈ روٹ لکھیں اور اسی طرح ڈی کیوب کا مزید کیوب ہے اس کو ثرڈ روٹ ایسے لکھیں اور پھر بعد میں ان کو ہٹائیں یہ انسر آئے وہ بھی ٹھیک ہے یہ ایک ایکسٹرا سٹرپ ہے آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ٹیچر کس طرح prefer کرتا ہے قویسن نمبر تھرٹین یہ ہے کہ کچھ انہوں نے وہ دیو نہیں ہیں ان کو کہا کہ جزری علامت کے ساتھ لکھیں یعنی کہ روٹ کے ساتھ لکھیں تو وہ کرتے ہوں قویسن نمبر تھرٹین پارٹ نمبر اون ہنڈرڈ ریشت پار وون بائی چو یہ کیا ہوا گیا ہنڈرڈ ادھر 2 لکھنے کی ضرورت نہیں ہے 4 raised to power 2 over 3 اس کو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں 4 raised to power 2 raised to power 1 by 3 تو اس کو آپ کیا لکھیں گے 4 raised to power 2 3rd root اس کا اس کو آپ solve کرنا چاہے تو اندر 16 لکھ کے ایسے لکھتے ہیں اس کو یہ نہیں کرنا کہ 1 by 3 کو اندر لکھتے ہیں اس کا سکوئر لکھتے ہیں ایسے نہیں کرنا question number sorry question number second part second part third part sorry یہ second third part 27 x raised to power minus 1 overall power minus 2 by 3 وار سے دیکھے گا اسے یہ پاور minus 2 by 3 ہے اس کو آپ ایسے نہیں لکھ سکتے کیونکہ یہاں پہ جو انڈیکس ہوتا ہے وہ ہمیشہ positive ہوتا لہذا یہ چیز اس کے ایکوال نہیں ہے تو آپ کو solve کرنا پڑے گا تھوڑا سا اسے 27 ہے x کی پاور minus 1 ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ x نیچے جائے گا آپ کو پتہ نا اگر نیچے سے اوپر جائیں اوپر سے نیچے جائیں تو پاور جانا وہ negative ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو 27 over x آئی ہے اب نے نیچے x کر دی تو x ہی پاور positive ہو گئی raised to power minus 2 over 3 اچھا اب اس کو مزید ایک step میں حل کرتے ہیں ایک اور یہ minus 2 by 3 ہے میں سویا یوں کرتا ہوں کہ raised to power minus 2 اور اس کی raised to power 1 by 3 کرتا ہوں ٹھیک ہے اب algebra کے مطابق یہ اندر power negative ہے نا تو اگر اس کو الٹا کر دیں گے x over 27 کر دیں گے یہ power positive ہو جائے گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا بلکہ میں وہ step کاری دیتا ہوں اگر آپ کو confusion ہو رہی ہے اس میں جن لوگوں کو یہاں تک سمجھ آگی ٹھیک ہے اگر ان کو جن لوگوں کو نہیں سمجھ آئی میرا خیال اگلے page question کو کرتے ہیں جگہ تھوڑی سی بچی میرے پاس 27 over x raised to power minus 2 27 over x raised to power minus 2 ہے اور overall power 1 by 3 ہے تو یہ کیا ہوگا 27 raised to power minus 2 over x raised to minus 2 یہ ہی ہوگا nا raised to power 1 by 3 ڈی 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 1 جائیتا ہے تو آپ کا سوال تقریباً حل ہو چکا ہے اگر آپ 27 into 27 جو بھی آتا ہے میں کر لیتا ہوں اگر آپ یوں لکھ دیں آپ کا سوال حال ہوگا ہے کیونکہ آپ نے اسے ٹھیک لکھتی ہے لیکن یہ تھوڑا سا مختصر ہو سکتا ہے اور بک میں انہوں نے مختصر کر کے ہی آنسر لکھا ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ میں اب چینج کر دے ہوں x² ایسے کر دیں اور 729 کا کیو بروٹ ایسے کر دیں ٹھیک ہے اب 9 into 9 کیا آتا ہے 81 81 کو دبارہ 9 سے multiply کریں 729 آتا ہے یہ کیا آتا ہے x² کا کیو بروٹ اس کو سالو کریں تو 9 آنسر آتا ہے تو بک میں انہوں نے مقالباً یہ آنسر دیا ہوا میں چیک کر لوں بلکل ٹھیک ہے اچھا اس قویسن کو میرا خیال اپروچ کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا تھا اس کو بھی کرتے ہیں تاکہ جو لوگ وہ طریقہ پریفر کریں یا ان کو آسان لگے وہ اس طریقے سے بھی کر لیں یہ تھا ہمارا question 27 raised to power x raised to power x raised to power minus 1 overall power 3 minus 2 by 3 اب اس کو ایسے کر لیں اس کا کیا مطلب ہے 27 raised to power minus 2 by 3 into x raised to power x raised to power minus 1 into minus 2 by 3 ٹھیک ہے یہ وہی چیز ہے نا کہ اگر a اور b o ان کی پاور بائر n تو a raised to power n into b raised to power n تو میں نے اس طرح کیا ہے تو 27 raised to power minus 2 by 3 اور دوسری طرف کیا آگیا ہے x raised to power 2 by 3 اب 27 raised to power minus 2 by 3 کا مطلب یہ ہے 1 over 27 raised to power 2 by 3 اور اوپر کیا ہے x raised to power 2 by 3 اس کو میں ایسے بھی لیکھ سکتا ہوں x raised to power 2 by 3 twenty seven raised to power 2 by 3 اب x raised to power 2 by 3 اب x raised to power 2 by 3 کا کیا مطلب ہے x sorry x square raised to power 1 by 3 اور یہ کیا ہے 27 raised to power 2 by 3 اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 27 raised to power 1 by 3 raised to power 2 یہ کہ x2 کا cube root آگیا اور نیچے کہ 27 کا 1 by 3 کا مطلب یہ کہ 27 کا cube root بعد میں square تو یہ x2 3 اور یہاں کہ 27 کا cube root 3 اور 3 کا square یہ سکوئر کا سائن ہے یہ کیا گئے 3 اور 9 یہ بھی ایک طریقہ تھا اگلا والا سوال ہے چوتھا والا پارٹ ہے 256 a raised to power minus 2 b raised to power minus 6 اور اور پارٹ ہے 1 by 4 یعنی کہ 4th root آسان ہے 256 کو اوپر رکھیں یہ پارٹ ہے نیچے لے جائیں a2 b raised to power 6 1 by 4 256 a2 b6 یہ اس کا 4th root اب یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا solve کرنا چاہتے ہیں یہ شاید کچھ کچھ کٹ وٹ جائے کچھ سمپلی فائے ہو جائے تو وہ کر کے دیکھ لیتے ہیں اگر ہوتا ہوگا تو ٹھیک ہے کیا یہ کسی چیز کا 4th root ہے کے نہیں آپ کے کلیویٹر میں بیٹن بیٹن ہوتے ہیں انہیں دبا کے دیکھ سکتے ہیں کسی کا 4th root ہے کے نہیں ہے یہ میرا خیال ہے میں دیکھتا ہوں کہ 4 کا تو نہیں ہے 4 x 4 16 x 4 64 64 کو 4 سے بلائے کریں 256 آجاتا ہے یہ کیا آجائے گا 4 4 اس کا 4th root اور نیچے کیا ہے a2b6 اس کا 4th root تو یہ کیا آجائے گا 4 over a2b6 اس کا 4th root بک میں کئی وہ سمپلی فائے کر دیتے ہیں کبھی نہیں کرتے یہاں پہ انہوں نے سمپلی فائے نہیں کیا حالانکہ میرا خیال ہے کہ یہاں سمپلی فائے آسانی سے ہو سکتا ہے بہرحال میرا خیال ہے اگر ہو رہا ہو تو کر ہی دینا چاہئے اور آخری ورلا پارٹ ہے تیرون سوال کا 64 بہرحال میں دوبارہ چیکل میں غلط ہی تو نہیں کی 256 جا تھا ٹھیک ہے اگلا سوال ہے 64 a3 u b6 216 216 c 6 8 ڈ 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 eln ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ډ تو انشاءاللہ ٹاپک 2.3 شروع کریں گے اسلام علیکم